بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایڈو اگنیزا قطعی مدانی میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم آج جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہی سمجھانا چاہتا ہوں اسپیکنگ کا دوسرا سیکشن ورڈز الفاظ سندھی میں لفظ یعنی ہمیں جو ہے اسپیکنگ میں چار سیکشن ہوتے ہیں پہلا لیٹرز یعنی کوئی زبان سیکھنے کے لیے ان کی حروف یعنی سندھی میں الفاظ آچنگرجن یعنی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اس کے پہلے لیٹرز حروف آنے چاہیے اس کے بعد ورڈز الفاظ فریس سینٹینس جملے آنے چاہیے اس کے بعد ترانسلیشن اب پوری اسپیکنگ سیکھ جائیں گے پوری لینگوئی سیکھ جائیں گے کیونکہ ہمیشہ اب یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا ہم ریٹن میں سیکھ رہے ہیں وربل ہی نہیں یعنی وربل ہی سیکھا جاتا ہے یعنی کوئی بھی لینگوئی سیکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں پہلے ریٹن اس کے بعد وربل ہی یعنی پہلے وربل ہی ہے ریٹن کوئی بات نہیں یعنی اگر وربل ہی سیکھنا ہے تو ان کے ساتھ جگل اگر چینی سیکھنی ہے تو چینیوں کے ساتھ سازے رہو جاپنی سیکھنی ہے جاپنیوں کے ساتھ رہو اگر آپ کو سندھی اردو جو بھی زبان سیکھنی ہے ان کے ساتھ رہنا چاہیے آدمی سیکھ جائے گا پانچھے دس سال کے اندر اندر سیکھ جائے گا پیور سیکھ جائے گا اس کو کہتے ہیں وربل ہی سیکھنا کوئی بھی زبان وربل ہی سیکھنا لیکن میں آپ کا کہہ کر رہا ہوں کہ انگریز تو ہمارے پاس ذہنے ہی ہوں ہم جا بھی نہیں سکتے تو راج ہم ہی ہمیں ریٹن میں سیکھنی پڑے گی اور ریٹن کے جو ترکے کار وہ یہ ہے پہلے سپیکنگ گرامر اس کے بعد کم پوزیشن تو اسپیکنگ میں جو ہے وہ چار سیکشن سے پہلا سیکشن میں سمجھا چکا ہوں لیٹر اب یہ دوسرا سیکشن ہے ورڈز الفاظ سندھی میں لفظ جسے مثال کے طور پر to go جانا ونجن to eat کھانا کھائن to play کھیلنا کھیڑڑ easy آسان سولو آسان سمال چھوٹا ننڈو نوز ناک نک مونکی بندر بھولو ہارس گھوڑا گھوڑو what کیا چھا why کیوں چھو no نہیں ن my میرا مونجو مونجو یور آپ کا تونجو کیٹ بلی بلی یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی لینگوی سیکھنے کے لئے دوبارہ دوبارہ رکھے رہا ہوں میں آپ کو کوئی بھی لینگوی سیکھنے کے لئے ہمیں پہلے speaking اس کے چار sections پہلا letters دوسرا words تیسرا sentence چوتھا translation یعنی پہلے ہمیں اس کے اس زبان کے return میں سیکھنا ہے ہمیں تو اس زبان میں ہمیں پہلے کیا سیکھنا چاہیے اس لینگویج کے حروف پھر اس کے بعد الفاظ آنے چاہیے words meaning اس کے بعد sentence جملے آنے چاہیے اور جملوں میں ہی میں tenses سمجھاؤں گا اس کے بعد translation یعنی اس طریقے سے ہماری پوری language speaking ہم سیکھ چاہیں گے letters words sentence translation انشاءاللہ میں آپ کو یہ سندھی انگلیش اردو سندھی میں سمجھاؤں اگلے ویڈیو تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ